ہماری عبادت کا کو تو نقصان پہنچا کہ ہم سے اوٹوں کی امیت کیسی رکھ رہے اور آپ نے تو ہمیشہ زہر اگلا اب یہ امروت کہاں سے اگل رہے آپ بتا دیجئے بیانات آرہے ہیں لوگ ان سے بیزار آ چکے لوگ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ خابل انسان امتیاز جلیل پاس سال کا ایکسپیرنس امتیاز جلیل صاحب کو بیسٹ پارلیمنٹرین امتیاز جلیل امتیاز جلیل سے بڑھ کر امتیاز جلیل سے بہتر امید واربی میدان ہے میں یہ کہوں گا کہ دس سال پہلے مسلمانوں کو لیڈر ملا گیا اورنگ آباد میں بلکل ملا بتاو اس کے پہلے کیا حال تھی بتاو نا کون تھا آپ دان لیجے ڈاکٹر رفیق زکریہ آمان اللہ موٹی والا ان کو بھول گیا یہ دیکھو اب دس سال پہلے کی بات کو رہا نہیں میں تو دس سال پہلے کی بات کو رہا ڈاکٹر رفیق زکریہ کا دور چالیس سال پہلے کا پہتیس سال پہلے کا امان اللہ موٹی والا ساپ کو دور اس کے بات کہا ہے بتاؤ نا کوئی ایک تو بتاؤ نا کوئی شرم کی بات ہے کسے کسے الفاظوں کا استعمال کر رہے کسے تالے لگ جائیں گے مانگل ستر چھین لیا جائیں گا اب یہ ڈرامے باز یہ کپیل شرمہ کا شو نہیں چلنے والا ہے ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں آپ تک ڈیجیٹل میں ابھی ہم موجود ہیں شاہ بزار اور یہاں پہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آرے ف حسینی صاحب کا گھڑ مانا جاتا ہے یہ یہاں سے ان کے میسیس کاربویٹر بھی رہ چکے ہیں اور ایمائیم کے پروکتہ بھی ہے آج ان سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ آرانگو باز شہر کے مسلمان کس طرف ہے دیکھئے آپ نے جیسا کہا ہے کہ اس وقت کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے اور انڈیا الائنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارا اس کے اندر بڑا سیدھا سوال ہے آپ کے سوال کا سیدھا جواب یہ ہے کہ تمام جتنی ملی تنظیمیں ہیں اور جتنے رضاکار تنظیمیں ہیں اور جتنے خود ساختہ ہیں جتنے سمیتیاں ہیں اور جو لوگ سیاسی طور پر باشعور ہیں تو آپ جیسا بتا رہے یہ کچھ لوگ ہیں کانگریس کے جو ایسے ایک فضا کو خراب کرنے کوشش کر رہے لیکن جتنی تنظیموں کے میں نے نام لیا تمام کے تمام لوگ امتیاز جلیل صاحب کے پیچھے پلس دلیت سماج دھنگر سماج ہندو سماج ماروڑی سماج سکھ سماج کرسچن سماج اور عدس جتنے سماج سارے سماج کے لوگ بھی امتیاز جلیل صاحب کے ساتھ ہیں وجہ اس کی یہ کی انڈیا الائنس کے جو امیدو آ رہے ہیں جناب آج جو روپ بدل کے آئے ہیں سامنے کل تک ادھر کی ڈی میں کھیل رہے ہیں تب ادھر کی ڈی میں کھیل رہے ہیں کل تک بھگوے میں تھے اب ہرمے میں آ گئے تو یہ جناب تیس سال تک شہر کی راجنیتی کے اندر سرگھم رہے کبھی کارپرشن میں اپوزیشن رڈ رہے کبھی ریاست کے اندر وزیر رہے اور کبھی بیس سال سے تو آپ ممبر آف پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں لیکن ان تیس سالوں کے اندر شہر کے اندر پورے زلے کے اندر صرف نفرت کی راجنیتی کریں دلوں کو باتنک کوشش کریں دلیس سماج کے خلاف مسلم سماج کے خلاف ہمیشہ ان کی راجنیتی یہی رہی بڑا گرف سے کہتے تھے کہ مجھے تو اوٹ ہندو نہیں دیا میں تو ہندو سماج کے اوٹوں پر چون گیا تو میں ہندو سماج کے لیڈر ہوں کیا وجہ ہے مسلم سماج میں اوٹ دے دو رہے بابا اوٹ دے دو رہے بابا بل کے پیر رہے ہیں سنگیے آپ بھی ہمیشہ بات شمبر پنج بھی اوٹ مسلمان کی نہیں ملنے والے ہمارے تو چھوڑ دو شیوسینہ کا جو تریڈیشنل اوٹ تھا وہ بھی ان کے ساتھ میں نہیں اس وقت بہت پچھڑے ہوئے بیچارے نہ دھڑ مسلمانوں کے دوست باتتے آ رہا نہ دھڑ ہندو تو کی بات کرتے آ رہا اس اسپنجس میں وہ ہے لیکن اوٹ دینے والے لوگ تائے کر چکے آپ اس بار کے الیکشن میں دیکھیں گے امتیش جلیل صاحب ایک تاریخی جیت کے ساتھ میں جیت کے آنے والے لیکن آپ کو خوشی نہیں ہو رہی کہ بیچ میں چندرکان خیرے کا ہے تو ایک ویسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی تاقیت کر رہے ہوں تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اچھے بات ہے دیکھیں دیکھیں چندرکان خیرے صاحب ابھی کیوں نماز کی باتیں کر رہے ہیں چندرکان خیرے صاحب کے بھولے پہ مسلمان نماز کو جائیں گے ایسا نہیں اس کیلئے ہمارے تعلیم ادارے چلتے عربی ادارے چلتے ہمارے مفتیان ہیں ہمارے مولانا لوگ ہیں یہ سارے لوگ درست دیتے اور گھروں کے اندر تربیت دی جاتی بھائی سات سال کا بچہ ہوگا تو نماز کو بھیجنا ہے یہ پہتیس سال کی راج دیدی کے بعد الانائنس میں آئے تو ان کو نماز یاد آرہا نماز کی تاثیر نظر آرہی اور سب نظر آرہا دیکھیں ساتھی ساتھ دیکھو میں مافی چاہتا روک رہا ساتھی ساتھ لوگ نے یہ بھی کہا ہے کہ رام مندر پر ایک بھی مسلمان نے تو پتھر نہیں مارا رام مندر پر یہاں کہ مسلمان نے پتھر نہیں مارا ہے الیکشن کا ٹکٹ بلنے کے بعد کیوں بول رہے ہیں جب حالت خراب تھے تب کیوں نہیں بولے نمبر ایک بات اور یہاں کے رام مندر کی بات بابری مسجد توڑنے کیوں گئے تھے رام مندر کے اجیوٹیشن میں یہ کہنے کا مطلب میرا تو انہوں نے گرب سے کہا کہ ہاں ہم کو گرب ہے کہ ہم نے بابری مسجد توڑا تو بھائیا جیتے لوگوں نے توڑے جیتے لوگ تمہارے ساتھ جاؤں ان کے اوٹ لے ہو ہماری عبادت کا کو تو نقصان پہنچا کہ ہم سے اوٹوں کی امیت کیسی رکھ رہے اور آپ نے تو ہمیشہ زہر اگلا اب یہ امروت کہاں سے ہو گل رہے آپ لیکن ایم ایم نے تھوڑی ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ مسلمان کی اوٹ ایم ایم کو ہی ملنا چاہیے ایم ایم ہی مسلمان کی اوٹ لے سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے نا بالکل صحیح بات آپ نے کہا ہے ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا لیکن حق ہمارا اس لئے بنتا کہ مسلم سمجھ اس وقت سیاست میں سب سے زیادہ پاس ماندہ ہیں مسلم سمجھ اس وقت بنچیت ہے مسلم سمجھ کو سیاسی دھارے میں نہیں رکھ رہے بی جی پی پوچھتی نہیں کانگرس ساتھ دیتی نہیں ابھی اڑتالیس ٹکڑ باتے آپ نے انڈیا الائنس میں اتنی سی غیرت اور شرم اگر ہوتی تو ایک تو مسلمان کو نام کو دیتے تھے چاپڑی سمجھ مسلمان ہیں ونچیت سمجھ مسلمان ہیں سیاسی طور پر پچڑا ہوا ہے مسلمانوں کی آواز بن کے گھر کے اٹھ رہا تو انٹیاز جلیل صاحب اٹھے اور ہم نے مسلم سمجھ تلیس سمجھ سارے سمجھوں کا کام کیا ہے اس لئے چھاتی ٹھوک کے بڑے کہ یہ سمجھ ہم کو اٹھ لیں آج جہے تو درشک دیکھ رہے ہیں آج پرچار ختم ہو گیا آج آپ یہ کلیر کری دیجئے کہ امتیاز جلیل جب الیکشن میں کھڑے تھے بہت سارے مسلمانوں سے وعدے انہوں نے کیے تھے کیا مسلمان یا کیا ہندو یا کیا سیکھ یا کیا ہیسائی کوئی بھی سمجھ ہو نہیں دو پاس سال امتیاز جلیل نے کیا ڈیلوپمنٹ کیا اورانگ آباد نہیں بتا دیجئے آج ہو گئی آپ سب سے پہلی بات گھرکول آواز یو جنا پردھان منتری کی گھرکول آواز یو جنا یہاں تو منتری بہت ہیں یہ گٹکے بھی لوگ ہیں وہ گٹکے بھی لوگ ہیں لیکن غریبوں کے گھروں کی فکر ہے کہ کس کو جب امتیاز جلیل صاحب نے ڈیویزنال کمیشنر سے پوچھا کہ یہ اسکیم کہا تک ہے کلیکٹر صاحب سے پوچھے اسکیم کہا تک ہے تو جناب اس کا ڈی پی آر تک تیار نہیں کرے امتیاز جلیل صاحب نے پورو کو دلی لیا کہ ڈی پی آر تیار کر رہا ہے جگہ ایڈنٹیفائی کر آ کے دیئے پچاس سے چوپن سے پچپن ہزار گھر بننے جا رہے ہیں اور یہ غریبوں کو گھر ملیں گے یہ سب سے بڑا کام امتیاز جلیل صاحب کا فلاور بریج جو بنائے امتیاز جلیل صاحب نے بنائے چار سو بیٹ کا ہسپٹل بننے جا رہا ہے دو دیڑیر کے پاس امتیاز جلیل صاحب نے کر رہا ہے درگا پرسات شاگان کا جو دعوہ خانہ ہے اس کو ڈیسمنٹل کر کے وہاں پر نیا ہسپٹل بننے جا رہا ہے امتیاز جلیل صاحب کا کام ہے پونے کا ہیوے ہے بھائی اور ہنگا پاس سے پونے کو جو ہیوے ہے گٹگری صاحب سے مل گئے یہ روڈ کا کام منظور کر رہا ہے براؤڈ گیج کا کام منظور کر رہا کے لیے ریلوی کے کام منظور کر رہا کے لیے ایویشن منسٹرک کام منظور کر رہا ہے دوسرا کام سب سے بڑا امتیاز جلیل صاحب کا کہ آپ نے دیکھاؤں گا آپ نے بھی کئی بار کور کیا جاوب الٹ کے نام سے ایک سکیم چلائی تھے جاوب الٹ کے سکیم چلائی تھے 22 سے 25009 جوانوں کو روزگار سے لگائے امتیاز جلیل صاحب نے آپ نے ان کو اتھوک کے اندر کارپورٹر سیکٹر کے اندر کمپنیوں کے اندر نوکریوں سے لگایا اسی طرح کورونا کال جب آیا تو کورونا کال کے اندر ہسپیٹلوں کے حالت کیا تھی ایکیوپنٹ موجود نہیں تھے پورا چڑھ ملائے سسٹم تھا پورا سسٹم درہم برہم کرا ہوا تھا اور ویکنسیس اتنے خالی پڑے ہوئے تھے ہیل سیکٹر کے اندر کہ آپ جاوب رکت پڑے ہوئے لیکن کام پہ نہیں لے رہے آپ لوگوں کو پد بھر رہے نہیں آپ نے ہائی کورٹ کے اندر پی آئیل ڈال کے خود ان پرسنڈ کے اندر کورٹ کے اندر کیس کو لڑا پوری دردشاہ بتائی کہ کتنا ضروری ہے جگہوں کو بھرنا ڈاکٹروں کی جگہ بھری گئی نرسس کی جگہ بھری گئی لیپ ٹیکنیشن کی جگہ بھری گئی جتنے ٹیکشن کم سے کم یہ بارہ سے تیرہ ہزار لوگوں کو پکی ناؤگیا دیلا دیکھیں ان کی ذمہ داری تھی وہ سی ام بنے ہوئے تھے تو پوری ذمہ داری انہوں نے تو نہیں بھائے بھائی میرے ہائی کورٹ تک گئے گورنمنٹ نہیں سنوڑی تھی اس لئے ہائی کورٹ کو گئے کہ رکھ پدے بھرو اڈوٹھاکری صاحب کو جب ہائی کورٹ نے کہا کہ بھئے پدے بھرو یہ آپ کے شہدر کیا ارنگ آباد کے ایم پی کی اپیل ہے اس کے پر بارہ سے تیرہ ہزار لوگوں کو پکی ناؤگیاں ملی یہ کرٹ کس کو جاتا تھا صرف امتیاز جلیل صاحب کو جاتا ہے اور سنیے میری بات ابھی امتیاز جلیل صاحب کے کامہ پوچھیں آپ نے تو پورے بہت لبی فارش ہے لیکن شہر کے اندر کچھ آگ کے اندھے ایسے ان کو دکھائی نہیں دیتا کان کے بھرے ایسے ان کو سنائی نہیں دیتا اس کے ساتھ ساتھ جتنے گرامین ہیں گرامین تو آپ کری رہے ہیں نووت سے سو سماج مندر بنا کے دیئے گرامین میں امتیاز جلیل صاحب نے اور کسانوں کی خودکشی کا ایک پورا ڈاٹا بنایا اور انگا پاس جلی کی یہ ڈاٹا گورنمنٹ تک پہنچا ہے کہ سپیشل پیکیج جو کسان بھائی ہے ان کو ایک پیکیج دیا جائے اور جتنے کسان خودکشی کرے ہیں ان کو ایک پیکیج دیا جائے جنہوں نے خودکشی کی ہے اور ان کے پر سخت ہے سخت جو لوگ ان کے طرف پرشاہ سانی کے لوگ دیکھ نہیں رہے ان پر کار بھی کرو امتیاز جلیل صاحب کے کتنے کام گینا ہوں میں ہر شیطر کے اندر انہوں نے کام گیا اور انشاءاللہ آنے والے ٹائپ بھی بہت بہت دن بلوپرینٹ ان کے پاس میں دو ہزار انیس کا جو الیکشن ہوا اس کے مقابلے میں یہ جو دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہو رہا یہ الیکشن امتیاز جلیل کو ہاٹ جا رہا یا آسان جا رہا بہت ایزی جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے الیکشن بہت ہاٹ تھا کیوں تو پائی تیس چالیس سال کے بعد کوئی مسلم سماج کا بڑا لکھا کینڈیڈ سامنے آیا تو بہت محنت کرنا پڑی اب پاس سال کے اندر انتیاز جلیل صاحب نے لوگوں کے کام کیے بھئی انہوں نے جو نفرت پھیلا کے رکھی تھی اس کو محبت میں بدلا انتیاز جلیل صاحب نے یہ شوسن بی جی پی کے لوگوں نے پوری نفرت پھیلا کے رکھی اس کو محبت میں بدلا امتیاز جلیل پہ آروپ لگے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو رام مندیر کا دنگا ہوا اس میں انتیاز جلیل کا ہاتھ ہے جو بٹن پلئر وہاں پہ بچوں کو بولا گیا وہ انتیاز جلیل نے نہیں بولنا چاہیے تھا یہ چیز تو آپ کے سامنے ہے نا اچھا پولیس نے انویسٹیکشن کر لی پورا ابھی ہاتھ پہر سر لانے والے جو باتا ہے نا یہ پچیز بار ہو گئی ہے اس کے آپ کیا بولیں گے اسی کے جواب دے رہا ہوں میں انتیاز جلیل صاحب موقع وارداد پہ موجود رہے ہیں آئے پورے حالت کو سمالا پولیس پرشاستان کے ساتھ مل کے رات کے تین چار بھائی تک لوگوں کے بیچ میں رہے کے پورا امن آمن پائدہ کیا دھاربی اس طرح کو نقصان نہیں پہنچنے دیا عبادت دیدت کو ان نقصان نہیں پہنچنے دیا لیکن جتنے لوگ آج فارم بھر گیا چھاتیا پیٹ رہے ہیں یہ سوربہ نہیں تھے کیا ان کے سینے میں جگر نہیں تھا کہ کیوں نہیں آئے اس دن رات کو آنا تھا نہ ہوا جتنے آج ہوتے منگنے کو پھر رہے ہیں جتنے آج نام مندر کے شکو اٹھا رہے ہیں ان کو یہ بول دیا ان کو یہ بول دیا ان کو وہ بول دیا میرے کو آپ بتاؤ جواری کو جواری بولنا جرم ہے شرابی کو شرابی بولنا جرم ہے بتائیے نا میرے کو ٹھیکے دار کو اٹھنے گئے لیکن آپ یہ مت بولو نا کہ مسلمان کر رہے ہیں مسلمانی دھندہ کرتے ہیں مسلمانی جو یہ تو نشا کرتے ہیں یہ مت بولو نا کوئی ذات پر نہیں کی گئی ہاں پر لیکن اگر ہم نے شرابی کو شرابی بول دیا تو آپ کیوں برا مان رہے ہیں اگر ہم نے جواری کو جواری بول دیا تو آپ کیوں برا مان رہے ہیں اگر رقا سا کو رقا سا نہیں بولیں گے تو پھر کیا بولیں گے تو دیکھئے یہ جو ہے نا یہ صرف بیتو کے لوگ نکم میں ناکارہ لوگ جو ایک پیسے کا کام تو کسی کا کر نہیں سکتے نہ کسی کا dead certificate نکال کے دے سکتے نہ bad certificate نکال سکتے کال اکشر بھیض برابر جن کو گازر معلومات نہیں ہے یہ ایسے لوگوں کے سوالات جو شوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہے امتیہ جلیل کے خلاف میں جو سیدھے طور پہ جو کچھ کٹ کر کے جو ویڈیو آ رہے اس کے وجہ سے election ہٹ جا رہا ہے یا ہرنے کا ڈر ہے کٹ کر کے آ رہے نا تو پورے ویڈیو کیا ہے لوگوں کو معلوم ہے کٹ کر کے آئیں گے بہت سادی شرچی جاری اس وقت جو ہے نا کیا وجہ ہے امتیہ جلیل کو کیوں آرانے میں لگے ہوئے ہیں اس لئے کہ امتیہ جلیل جیسی طاقت اب اس شہر کے اندر ایک نئی طاقت بن کے خیادت بن کے اوبر گئی جس نے سارے سمجھوں کے اپنے طرف مہ لیا جس نے سارے سمجھوں کے اپنے طرف اٹریک کر لیا یہ جتنے لوگ جو کٹ کر کے امتیہ جلیل کا ویروت کر رہے ہیں امتیہ جلیل صاحب کو جیتنے نہیں دینے چاہ رہے ہیں ان کی سیاسی دکانیں بند ہو رہی یہ تڑپ ہے یہ تڑپ ہے کوئی نقصان کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ کے سوشل میڈیا یہ تو سچا ہی بات کو رموان تک پہنچا رہا ہے تو یہ چھٹ پنجے لوگ یہ جو چلر لوگ ہیں میں بولنا بہت کئی دن سے اگڑا جن لوگ ہیں جن کے سینے میں صرف تڑپ لگ رہی کی ہائے توبہ مچاری کر رہے ہیں امتیہ جلیل کیسے ہمدار بن گئے امتیہ جلیل کیسے خاصدار بن گئے پھر پورے ذریعے کا محول امتیہ جلیل صاحب کے حق میں کیسا آ گیا ابھی الیکشن کا ریزرٹ نکلن دو جتنے کودیاں مار رہے نہیں ہیں ابھی تو لڑ رہے ہیں وفادار سینہ غدار سینہ بھی مارا ماری چل رہی ان کی لوگ ان کی گھڑیا راج نیتیوں سے بیزار آ چکے اور جتنے گھڑیا بیانات آ رہے ہیں لوگ ان سے بیزار آ چکے لوگ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ خابل انسان امتیہ جلیل پاس سال کا ایکسپیرنس امتیہ جلیل صاحب کو بیسٹ پارلیمنٹرین امتیہ جلیل امتیہ جلیل سے بڑھ کر امتیہ جلیل سے بہتار امیدوار بھی میدان میں ہے ہی نہیں بلکل میں ابھی یہاں پہ صرف امتیہ جلیل کی بات نہیں کروں گا جتنے بھی کینڈیٹ کھڑے ہم نے سبھی کا بھاشن کور کیا سبھی کی ریلیہ ہم نے کور کی لیکن کسی کینڈیٹ نے بھی ایک بار بھی ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کی اس کی وجہ کیا ہے جو علب سنکیہ کو اسکولرشپ بند کر دی گئی ہے تو کسی سنسد نے میں سی بھی امتیہ جل کی بات نہیں کروں گا کسی سنسد نے اس کا ویروض نہیں کیا کیوں صرف وہ سبسیڈی وہ جو اسکولرشپ ہے وہ غریبوں کو ملنے والی تھی اس لیے جو غریب بچے وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی اسکول کی فیز بھرتے ہیں کیوں بھاشن میں آپ لوگ جو ہے تو اس کا ذکر نہیں کرتے کیا وجہ ہے دیکھیں آپ سنسد کی بات کر رہے ہیں بھاشن کی بات کر رہے ہیں دونوں باتیاں لگل ڈیمانڈ ڈین اسکولرشپ کی بات اگر پارلیمنٹ میں آن دا ریکارٹ کسی نے کیا تو ہمارے خائد محترم بریشتر حسد عویسی صاحب نے حسد عویسی صاحب نے تو یہاں تک کہا امتیاز جلیل صاحب نے یہاں تک کہا کہ مسلم سماج کے لڑکی ہے لڑکا اگر آپ سے سکولرشپ منگنے کو آتے ہیں کیجے سے لے کے تو پی ایش ڈی تک تو آپ آتے کے ساتھ اس کو دے دو کیوں تو وہ ایڈوکیشن سے جوڑا رہے گا تو سماجی دارے سے جوڑا رہے گا اور دوسری چیز آپ جیسے کہا رہے ہیں ایڈوکیشن کے اوپر بات نہیں اٹھا تھے سنسد کے در جتنے بھی اپنے زیرہ پرشید کے سکول ہیں اس سکول کی حالت ہزار کی آواز اگر پارلیمنٹ میں کسی نے اڑھایا تو بڑے فقر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہمارے خائد انتیاز جلیل صاحب نے اڑھایا جس کے پرنام بھی زمین کے پر دکھ رہے ہیں آپ نے سب لوگوں نے کور کیا دوسری چیز مرٹ وڑا یونیورسٹی جو ڈاکٹر بابا صاحب امیڈگر کے نام سے محصوم ہے اس یونیورسٹی کو سو کروڑ کا پیکج کس نے لاکے دیا یہ کام بھی اشرب یہ پرکرینڈی پر کس کو جاتا تھا ابتیاز جلیل صاحب کو جاتا ہے کہ تاکہ تعلیمی محل بنا رہے ہیں ہر سمجھ کے لوگ ویدہ پیٹ میں آکے پڑھتے ان سب لوگوں اس کی سہولت ملے جب سو کروڑ کا پیکج آیا تو انشاءاللہ ہمارے کو لگتا ہے مرٹ وڑے کے اندر تعلیمی محار بہت بلند ہوں جی آپ کے سامنے جو ہے تو دو بڑی طاقت مطلب جو دو بڑے کینڈیڈیٹ ہے وہ کھڑے میں نام لوں گا چندرکان کھہرے کا اور دوسرا سندیپان بھومرے کا کیا آپ کو یہ دونوں میں سیمیلر لگتا ہے کیسے کینڈیٹ ہے یہ میرے کو ایک بات بات ہے ان کا کام گیا ہے دیپان بھومرے صاحب پالک مانتیر رہے بڑا بڑے پورے عورنگ آباز زلے کو پالن پوشن کھانا ان کی ذمہ داری سب کی دکشاتہ لینا سب کی گارڈن بینشٹر رہے ایک میرے کو بتاؤ کہ کون سے مسلم بہول علاقے کے اندر ڈی پی ڈی سی سے انہوں نے دس روپے کا فرد مسلم ایری میں دیا یہ ذہنی تاثب رکھنے والے آرے بھی ہر جگہ مسلم کیوں آ جاتا اس لئے آتا میرے بھائی کہ مسلم سمائدھی سب سے زیادہ سیاسی طور پر پچھڑا ہوا ہے اور کیا بری بات ہے اگر آپ مسلمانوں کی بات کر رہے تو کیا بری بات اگر مسلم آپ کو ہر سماج کے چاہیے لیکن بات آپ صرف مسلمان کی کریں گے دیکھئے بلکل سارے سماج لیکن سارے سماج کے پاس لیڈرشیپ ہے لیکن ونچی صرف مسلم سماج ہے اور مسلم سماج کو اگر انسا مل گا تو کیا تقلیف ہے اس یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ دس سال پہلے مسلمانوں کو لیڈر ملا گیا اور آرنگ آباد میں بلکل ملا بتاؤ اس کے پہلے کیا حال تھی بتاؤ نا کون تھا آپ ڈان لیجئے دیکھو دس سال پہلے کی بات کر رہا نہیں نہیں ڈاکٹر رفیق زکریہ کا دور چالیس سال پہلے کا پائی تیس سال پہلے کا امان اولا موتی والا صاحب اس کے بعد کہا ہے بتاؤ نا کوئی ایک تو بتاؤ آپ میرے کو جب سے مجلس سامنے آئی امتیاز جلیل صاحب جیسے خیادت آپ بھی تو لیڈر تھے نہیں تھے کہ آپ بولو دیکھو میں کوئی آمدار خاصدار نہیں تھا ہم کوئی لیڈر بیڈر نہیں تھے ہم خاکستار لوگ ہیں خادم لوگ ہیں آپ نے دیکھا آپ شوشل ورکر میں سب سے آگے تھے تو اسی کو لیڈر کا جاتے ہیں نہیں نہیں لیڈر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے پاس میں لیڈر چندرگاہ رہے صاحب چندرگاہ رہے صاحب لیڈر ہے اپنے پاس میں بڑے بڑے لیڈر ہے پہلے درڑا صاحب تھے اپنے پاس لیڈر ان لوگوں کے لیڈر کہا جاتا ہے ہم خادم لوگ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو باتنے والے لوگ اچھا آپ مانتے مسلم عامدار مسلم خاصدار اتھیاس رچ دیا بلکل رچیں گا اور اس بار امتیاز جلیل صاحب تاریخ کی طور پر تاریخی لیڈ لینے جا رہے ہیں تاریخی جیت ملنے والے ہیں دوسری چیز بات سب سے اہم بات میں سبت بتا دینا چاہتو آپ کے چینل کے ماتے ہم سے انڈیا الائنس کی جو بات کرتے پھر رہے ہیں انہوں نے تھوڑے سے اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا اور جیس شخص کی وہ حمایت کرنے آ رہے نا انڈیا الائنس کی جو جلتی بھی مشاہ لے کے آئے جنہوں نے تیس سال جلانے کے کام کرے نشانی بھی جلانے کے لے کے آگئے تیس سال کی پہلے ان کی تاریخ سامنے رکھ لو اس کے بعد تمہارا ضمیر اگر زندہ ہے تو جاؤ ان کا کام کرو اگر ضمیر زندہ ہے تو اور ضمیر ہی اگر نہیں ہے تو پھر مردادوں سے بات کر کے کیا مطلب ہے لیکن ان سے سوال کرو کہ پارلیمنٹ سے اڑتہلیس ممبر آف پارلیمنٹ چونکے جاتے ایک نہیں ملا تم کو مسلمانے کے اوٹ بارہ پرسنٹ پورے ہو نا تمہیں وہ سمی کرن نہیں بیٹھا ہو نا سمی کرن بیٹھنا ضروری ہے نا بھائی صاحب آپ سمی کرن میں رہ جاؤ پارلیمنٹ کے اندر ہماری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں خانون بنتے ہیں اگر ہمارا ہوا بارہ پرسنٹ میں ریپرزنٹنیشن نہیں ہے اگر ہماری بات کرنے والا نیتر تو نہیں ہے تو تمہارے سمی کرن تمہاری جیمعے رکھو ہاں پر ہم کو ہماری خیادت کی ضرورت ہے اور امتیاز جلیل سب کو اڑتہلیس میں تو آپ نے نہیں دی ایک بھی ٹھیک ہے گرزنٹ سے چھپیس چونکے جاتے ہیں میمور آف پارلیمنٹ وہاں سے بھی ایک نہیں دیئے پچیس راجستان سے چونکے جاتے ہیں ایک نہیں دیئے مدھیا پردے سے ونتیس چونکے جاتے ہیں میمور آف پارلیمنٹ ایک بھی نہیں ہے ڈلی سے سات چونکے جاتے ہیں ایک بھی نہیں ہے ہریانہ سے دس چونکے جاتے ہیں ایک بھی مسلم نہیں ہے آدھا ہندوستان میں نے آپ کو گناہ دیا ایک نہیں دے رہے ہندوستان میں ایم ایم پہنچ جانا چاہیے تھا وہاں پہ ایم ایم نے کام کرنا چاہیے جیسا اورنگ آباد شہر میں کیا وہاں پہ کیوں نہیں کیا وہاں پہ مسلم ریڈر کھڑے کرتے وہاں پہ خالدہ چنکی آتے اسی لئے ٹھیک ہے مجلس احتیاط المسلم نے لے لی تم مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے تم مسلمانوں کے ساتھ اوٹ تم کو چاہیے پورے ہنڈے کے اندر لیکن ایک شیٹ میں نے آدھا ہندوستان آپ کو گنا دیا موڈی کو ہٹانا ضروری ہے وہ تو گئے کام سے میں آپ کو بڑا دو ہزار چیئے بھی جو ریزرٹ نکلیں گا تو آپ کو دوسرا پرائیم نیسٹر ملے گا کہاں سے کام سے جائیں گے اگر انتیا جلیل چونکے آئیں گے تو کھہرے ہریں گے کھہرے ہریں گے تو انڈیا گاڑی کو نقصان ہوں گا کہاں سے ہٹیں گے مرمیسٹر کون بن رہا ہے ہم کوئے پکڑے میں جانے بھی نہیں سن لو میری بات میری بات سن لو اب آپ تیڑی بات کر رہے ہیں تو میرا سیدھا جواب لے لو اب آپ چندرگان گھرے نو کو جیتانے نگل گئے میں جیتانے نہیں میں آپ کو بتا رہا آپ کو دین موڈی ہٹنا چاہیے تو چندرگان گھرے جیتنا چاہیے آپ کے سوالتا ہٹ رہا کے نہیں ہٹ رہا تو میں بڑا ہڑیا بلکل دلیندری ہٹنے والی دس سال کی اب آپ یقین کرو مت کرو لیکن ہمارا نظریہ ایسا ہے دلیندری ہٹ رہی ہے کون من رہا سورما جانے دوں میں چاہتا پارلیمنٹ میں میرا پارلیمنٹر بیس پارلیمنٹر امتیاز جلی رہونا چاہیے بس یہ ہماری ڈیبان اچھا ایک آخری سوال جو امتیاز جلی پہ آروپ لگ رہے ہیں اور ابھی سوشل میڈیا پہ بھی بہت زور سے چل رہا ہے کہ امتیاز جلی رہونا باد کا نام بچانے میں ناکام رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے جو لوگ سوال کر رہے ہیں بسدل لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کائر لوگوں کے یہ سوال ہے دیکھئے پندرہ دن تک ہمارا اندولن کلکٹرافیس کے سامنے چلا ان سے پوچھو یہ سورما سے کس بل میں چھپکے بڑھے تھے ہم میرے موہ سے غیر غلط بات نکل جائیں گی اندولن میں آتے نہیں اندولن کو طاقت دیتے نہیں لڑنے والوں کا ساتھ دیتے نہیں لاکھوں کی تعدد میں مورچہ نکالے تھا اندولن جلیل صاحب نے مورچے میں آتے نہیں اس کے اندر کیسے سے اندولن جلیل صاحب پہ ہوئے ناصر صدیقی صاحب پہ ہوئے پورے امائم کے لوگوں پہ ہم بھی ہے اس میں ہم پہ کیسے سے ہیں اب یہ لڑائی نہیں تو اس کو کیا بولیں گے کیا تالیہ بجانے گئے تھے یہ لڑائی تھی نا پندرہ بیس دن تک ایجیڈیشن چلا یہ جتیہ جوٹا منگنے آ رہے ایک بار کبھی ہوئے نہیں جتیہ لوگ سوال کر رہے ایک بار رہے ہیں اور دوسری چیز کچھ بے خوف لوگ کچھ اماخل لوگ جن کو نہ سیاسی گیان ہیں نہ خانونی گیان ہیں یہ لوگ بڑے کہ انتیاز جلیل صاحب نے پارلیمنٹ میں آنگے عواظ کیوں نہیں اٹھایا یہ بھی ایک سوال ہے جب آپ کا میٹرس سبجیوٹیز ہے ہائی کورٹ کے اندر جب آپ کا میٹرس زیرہ التوائے سوپریم کورٹ کے اندر بتاؤ میرے کو یہ آواز پارلیمنٹ میں تمہار ہم اٹھا سکتے گا کوئی بھی پارلیمنٹ اٹھا سکتا گیا اگر آواز کو اٹھایا تو دو منٹ میں اس پیکر جواب دے دیتے ہیں وہاں پر کہ یہ میٹرس سبجیوٹیز ہے کورٹ کے اندر ہے اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوں گی ابھی جو دو ہزار چوبیس کا الیکشن چل رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خلی امتیاز جلیل کو ہی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں امتیاز جلیل کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اور طرف سے یہ جتنے بھی الیکشن میں امیدوار بن کے پہتی سہتی سامنے آئے ہیں انہوں نے ان کی پوری چلہ چلہ کے پورے ان کے آوازہ بٹھا لیے ان کی رگہ پھڑ لیے پورا سروے کر کے دیکھ لیے کہ مارکٹ کے اندر پورے ماحول کے اندر پورے زلے کے اندر اگر سر سماجھ کے لوگ کسی کو اوٹ دے رہا ہے تو امتیاز جلیل ساپ کو دے رہا ہے امتیاز جلیل ساپ کو دے رہا ہے امتیاز جلیل ساپ ہی چونکے آنے والے اس لئے چھاتیا پیٹ رہے ہیں ہائی توبہ بنا رہے ہیں یہ سب بہم بہم کر رہے ہیں کہ کچھ تو پولولائز ہو جا کچھ تو اوٹ ان کے حصے میں آ جائیں میں بتا رہوں آپ کو یہ جو دو سینہ ہے یہ دوسرے اور تیسرے نمبر گرارے لڑ رہے ہیں ایک نمبر پہ تو امتیاز جلیل ساپ ہی رہنے والے کتنے کی لیڈ لیں گے اس بار لاسٹ ٹیم پہ کچھ چار ہزار سمتنگ لیے تھے اور اس بار کتنی کی لیڈ آپ کی ساتھ دیکھئے امتیاز سب کو جو پاس سال کا ٹائم ملا اور پاس سال انہوں نے جو بہترین کام کیا سارے سماجوں میں جا کے اور نفرتوں کو محبت میں جو بدلا تو امتیاز جلیل ساپ بہت بڑی لیڈنے والے وہ تاریخی لیڈ رہیں گے یہ بھی بات آپ ذہن نشین کرلو تاریخی لیڈ رہیں گے امتیاز جلیل کے ہم نے بھاشانے بھی سنے اور ریلی بھی دیکھے اور بہت بھیڑ امر رہی ہے تو یہ بھیڑ صرف سننے کے لیے آ رہی یا اوڑ بھی دیں گے دیکھئے دوسرے لوگ پیسے دے رہے تو ان کے پاس بھیڑنے ہی آ رہی پورا کرچہ کر رہا تھا بھیڑنے ہی آ رہی دو دو سو تین تین سو روپے یہ بڑھے کے ٹٹو ہلا کے بیٹھا رہے پروغرامہ کے اندر انتیاز جلیل صاحب کے پیچھے لوگ کیوں آ رہے ہیں اسد عویسی صاحب کے تین سے چار سے پاس جلسے ہوئے پورا سپریٹ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب سڑک پہ انتیاز جلیل صاحب نکل جارہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور ہر سماج کے اندر جا جا رہے ہیں وہاں لوگ بھائی یہ لوگوں کی چہت ہے لوگوں نے تے کر لے کہ انتیاز جلیل صاحب وہ ہی ہم کو مماراپ پارلیمنٹ بنا گے بھیڑنا ہے بکاس کہ وہ ہی بیش پارلیمنٹرین اس بار ونچیت کا ساتھ نہیں ملا تو ونچیت کا ساتھ نہیں ملا تو ونچیت کو اس کی جگہ بتانے کا کام کریں گے ہمیں دیکھیں یہ جگہ بتانا ہے نہیں بتانے یہ جنتہ بتا جئے ونچیت پارٹی ہے کوئی افسوس نہیں کیوں تو ونچیت سماج کے لوگ پورے ہمارے ساتھ ہیں ہم نے پاسل ان کے بیچ میں کام گیا نیتہوں کو فیصلہ کچھ بھی کرن دو نیتہ فیصلہ کرنے کا مطلب جنتہ کا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہو نیتہ چھوڑ کے کیسا ہیں گے ونچیت کے میں نیتہوں کی بات نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نیتہ نے اگر کوئی فیصلہ کر لیے لیکن جنتہ تو ونچیت کے ہمارے ساتھ میں نے کیا آپ نے والوج کندر کی سبا نہیں دیکھی کیا آپ نے امبیٹ کا نگر کے اندر کے سبا نہیں دیکھی اور ونچیت سماج کے لوگوں نے بھی ونچیت بہوجین پارٹی کے لوگوں نے بھی ان کے نیتہ آئے ہرجے کے پھیرے کرے کہاں تھا تھے لوگ کے بتوان میرے کو لوگ پوچھنے رہے اس بار جو آدرش بینک کا جو انتیا جیل نے مطلب اپنے ہاتھ میں لیا تھا اس کا فائدہ الیکشن میں ملے گا انتیا جیل کو یہ بلکل کلیر اور صاف بات ہے کہ پڑی طور مظلم لوگ جب انتیا جلید صاحب کے پاس میں انصاف مانگنے کے لئے آئے تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے جتنے پارٹی کے لوگ کھڑے بیچارے سب طرف سے تھکرا کیا آئے نا امید ہو کہ آخری امید میں انتیا جلید صاحب کے پاس ہے انتیا صاحب نے ان کے دکھدت کو سمجھنے کے پاس جو کام ہاتھ ملیا تو سیاسی مقصد سے نہیں لیا لیکن پوری ایمانداری سے کام کر کے وہ لوگوں کو راحت دلانے کا کام کیا ان کی دھرز باندھی ان کی تسلیب باندھی اور ان کا کام ہونے کو چاہ رہا ہے کوٹ نے بہت ساری پروپٹیز اٹیج کر لی سیل آٹ کو بھی نکال دی لوگوں کو راحتیں ملنے والی ہیں یہ لوگ خوش ہو کے خود با خود انتیا جلید صاحب شانہ بہ شانہ آئے اور انتیا جلید صاحب کو مدد کر رہے ہیں اور بہت بڑی طاقت امر کے سامنے ہیں آدرش بائنگ گھوٹا لے کے جتنے پڑیت لوگ ہیں اوٹ نہیں دے رہے ہیں اوٹ کے ساسط میں یہ لوگ دن رات پسینہ بہا کے میند کر رہے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اتنا بہتینین انسان انتیا جلید صاحب ہے جس نے ہمارے سماج کے ہماری پڑیتوں کے دکھ دات کو سمجھا یہی بیسٹ پارلیمنٹر بن سکتا ہے اور یہی بیسٹ پارلیمنٹر نہ ہو سکتا ہے یہ نیت کے ساتھ موتر کے سڑک پہ کام گیا میرا پہلا جو سیدھا سوال تھا اس کا جواب میں ملا نہیں میں مطمئن نہیں ہوں مسلمان کنفیوز ہے انڈیا گھاڑی موڈی کو ہٹانا ہے یا امتیاج جل کو چنکے لانا ہے اس کا تھوڑا خیلیر کریں چند ایجنڈا پارشان ہے جو محول کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے پورا من بنا کے رکھے ہوئے ہیں کونسی تنظیم ہے اسی میں کو بتاؤں کونسی آشتہ ایک تنظیم نے ویروت کری امتیاج جلیل صاحب کا ملی تنظیم میں جتنی ہے دینی تنظیم میں جتنی ہے ایمہ مساجد کے صدر جتنی ہے تمام لوگ ہمارے شیعہ برادران بہرہ برادران سارے سمجھ کے میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ سارے سمجھ کے لوگ یک جو کہ شانہ بشانہ آگیا رائٹنگ میں سباتان دے رہے ہیں پروگرام ان کے پاس میں امتیاج صاحب کے لے رہے ہیں اور پورا یقین دہنی کرا رہے ہیں تو جتنا اوٹ گریں گا میناٹی سماج کا دو پرسنڈ بھی اوٹ پھوٹنے والا نہیں ہے میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بڑھو دو پرسنڈ بھی نہیں پھوٹنے گا تھوڑا گرامین شیطر میں میں یہ الیکشن میں کافی گھوما ہوں اور وہاں کے لوگوں کے تھوڑے سوالات بھی تھے اور وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا گرامین شیطر تھوڑا ناراض چل رہا مطلب ناراض مطلب ان کی اسی اچھا ہے کہ امتیاز بھی نہیں ہمارے پاس میں آنا چاہیے تو ان کے لیے آپ سیدھے کیا محصص دینا چاہیے ہیں دیکھیں بلکل صحیح بات ہے کہ جب ہم کسی خاصدار کو چنتی ہے تو لوگوں کی امید رہتی ہے کہ سارے لوگوں نے خاصدار نے ہمارے پاس آنا میرے کو ایک بات بات ہے کندرن کے آٹھ سرکل اس کے ساتھ میں تین سو ساڑھے تین سو کھیڑے ویجاپور اس کے بھی چھے ساتھ سرکل اس کے بارے پر لگ بھر تین سو کے آس پاس کھیڑے گاؤں اسی کے ساتھ ساتھ ویجاپور کے اندر بھی سیم سیچوشن ہے اتنے ہی گاؤں میرے کوئی ایک بات بتا یہ ہے کہ ممکن ہو سکتا کہ اتنے سب تک پہنچنا بلکل یہ لوگوں کی تھوڑی لوگوں کی چاہت ہے چاہت ہے کہ میں ملنا چاہیے لیکن امتیاز جلیل صاحب دو دو آفیس کھول کے بیٹھے جتنے لوگ ہیں سب کچھ آتی گھلے سے لگایا جتنے لوگ ہیں سب کو اپنا آیا پھر وہ چاہے کہ ہی سے بھی چالے آؤ لیکن ہو سکتا کہ پورے لوگوں کا تک کوئی بھی آپ رہو کیا میں رہو کوئی سورما رہو وہ نہیں پہت سکتے اتنے دور تک باویس لاکھ لوگوں کا شیطر ہے اتنے لوگوں تک جا کے اروز ملنا نہیں ہو سکتا آخر میں چلتے چلتے یہ بتائیات ایم ایم کے پر وقتہ ہے پچھلے جو الیکشن ہوتے تھے یہ جو الیکشن ہو رہا ہے ابھی پتہ ہی نہیں چلا کیا پہ ہو رہا ہے مطلب لوگ نیتا جو بات کر رہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی تک ہم الیکشن ہو نیتا ان کی جھوٹوں میں دال بٹری لیکن ہم نے الیکشن لڑا کیلر کٹ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم نے کہا ادیوک کو لے کے آنا ہے ہم نے کہا روزگار کو بڑھانا ہے ہم نے کہا تعلیم شیطر میں کام کرنا ہے ہم نے یہی مدلے کے اترے جن کو نفرت کی باتیں کرنا ہے کرنے تو پردھان منتری نیچلے درجہ پوٹر گئے پردھان منتری یہ بڑے شرم کی بات ہے کیسے کیسے الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں تعلیم لگ جائیں گے منگل شتر چھین لیا جائیں گا اب یہ ڈرامے باز یہ کپیل شرمہ کا شو نہیں چلنے والا ہے چار جون کو جب ریزرٹ آئیں گے نا تو یہ جو پردھان منتری منگل شتر چھیننے کی بات کر رہے ہیں یہ لال خیلے کے اپر شفت نہیں لیں گے اور یہ پردھان منتری نہیں رہیں گے آخری میں ایک میسیج آپ سے چاہیں گے ہم ہر شو کے بعد میں ہم لیتے ہیں جو نئے اٹرز ہیں انہوں نے کیا سوچ کے اوٹ دینا چاہیے جب گھر سے نکلیں گے نئے اٹرز نے بھی اور تمام زلے کی آرنگ آباد کے اٹرز سے میری عدبن گزارش ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بیسٹ پارلیمنٹرین جن کو پاس سال کا دانگاہ نو بھو ہے جن کے پاس وہ بہترین تجربہ آئے سارے سماج کے لوگوں نے یہ ایک جھوٹ ہو کر کسی کے بہترین کو ہمارے کسی کے فارم میں متاؤں آج بہت حتم تھے کہ دس سوال لے کے بھی کوئی آئیں گا اور انگزیب رحمت اللہ لوگاں ایسا کیوں بول دیا آئیں گا بزرگان دین کو بول دیا کیوں آئیں گا سارے جواب ہم نے دی دئیے سب باتوں کا مقصد نیچوڑ ہے کہ صرف یہ امتیاز علید صاحب کو نقصان پہنچانا چاہتے فائدہ ملے گا لیکن تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ تیرا تاریخ کے دن اٹھ کے پوری حمد کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ صاف ذہن کے ساتھ ایک پاک نامان انسان جس نے سیاست پرمنا رکھا ہے اس کو آپ اس کے نشانی پتنگ ہے آپ جائیے پتنگ کے نشان کے اوپر بٹن دبائیے سات نمبر کا بٹن اور بھاری تاریخی لیڈ سے انتیاز علیل صاحب کو پارلیمنٹ پہنچا دیجئے پھر پاس سال تک انشاءاللہ پورے سمجھ کے اواز پارلیمنٹ میں گو جائیں گے چلیے یہ ہمارے ساتھ ایمین کے پروک تاریخ حسینی صاحب موجود تھے ان سے ہم نے جانا کہ ایلیکشن کا سمیقران کیسا ہے خاددار انتیا جیل کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے کلینس لیا ان سے اور جو بھوم رہے ہیں اور کھیرے صاحب ہیں یہ بھی ان کے اپوز میں کھڑے ہیں آخر میں چلتے چلتے میں یہی کہوں گا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا ہم بھول بھولے ہے اس کی یہ گل ستہ ہمارا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اوٹ دینے کے لیے گھر سے نکلے تو یہ دیکھئے کہ ہمیں دیش کو آگے بڑھانا ہے اور ذاتی وات کو ختم کرنا ہے بس یہ سوچ کے جو تو اوٹ دیجئے میں ہوں ازگر علی دیکھ رہے تھے آپ میرا چینل آپ تک ڈیجیٹر میں چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے